بسم اللہ الرحمن الرحیم لال مرچ ہم نے مسالوں میں لی ہے اس کو میرینیٹ کرنے کیلئے حلدی ہے نمک گرم مسالہ جو کہ کٹا ہوا ہے اس میں ساری چیزیں میکس ہیں بڑی لاجی دار چینی کالی مرچ لانگ زیرا اور باقی جو بھی انگریڈنس ہوتے ہیں سارے جو ہیں ان سب کو جو ہے وہ پاورڈر فارم میں سارے ڈالیں گے چکن کے اندر اور ان کو جو ہے ہم لوگ اچھے سے کریں گے میکس اور تقریباً ایک گھنٹے کیلئے اس کو میرینیٹ ہونے کیلئے ہم لوگ جو ہے وہ رکھ دیں گے چکن ہمارا اچھے سے میکس ہو گیا ہے اس سرکہ جو ہے وہ سرکے کی یہ فائدہ ہیں کہ ایک تو سرکے سے جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی خٹاس بھی آ جائے گی چکن کے اندر اندر مسالے بھی اس کے جذب ہو جائیں گے تھوڑا سا چکن کو یہ جلدی سے گلاتا بھی ہے اور سوفٹ یہ نہیں کے اندر تک کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بھیا ہے کڑائی کڑائی میں یہ ہیں آئل ڈال کے ہم نے جو ہے وہ بڑی الائچی اس کا موں کھول کے ہم نے جو ہے وہ کڑائی کے اندر ایٹ کر دیا ہے بڑی الائچی جو ہے اس سے ایک تو یہ جو گوبی ہے اس کے تھوڑی سی بادی ہوتی ہے تو یہ بادی بند کو ختم کرنے کے لیے اور جن کے گیسز وغیرہ بنتے ہیں بہت سارے لوگوں کو سوف نہیں بھی کرتی ہے گوبی حالانکہ گوبی کے فائدے بہت زیادہ ہیں فولیک ایسٹ سے بڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے کچھ لوگوں کو سوف نہیں کرتی ہے تو وہ لازمی طور پر بڑی الائچی کا اس میں زیادہ یوز کریں تو جو ہے ہم نے بڑی الائچی کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو فرائی کرنے کے بعد لہسن ایڈ کیا لہسن ادرہ کا پیسٹ ایڈ کر کے اس کو جو ہے وہ فرائی کیا پھر پیاس فرائی کیا اور ساتھ میں جو ہے میرینیٹ کیا ہوا چکن جو ہم نے کھا ہوا تھا مسارے ایڈ کر کے وہ ہم نے ایڈ کر کے اس میں جو ہے وہ اس کو اچھے سے لیں گے بھون جب تک کہ اس کا جو ہے وہ پانے خوشک نہ ہو جائے تھوڑا سا گلنا بھی شروع ہو جائے بعد میں جو ہے ہم لوگ اس میں ٹیمارٹر ایڈ کریں گے کٹے ہوئے اور ہری میر چیٹ کریں گے سابوتی ایڈ کر دی ہے ہم لوگوں نے تھوڑا سا بس کٹ لگائیں گے بیج میں اور مسجدہ سا ہمارا جو ہے وہ مسالہ ریڈی ہونا شروع ہو گیا ہے سا سا تھوڑا تھوڑا دم دیکھتے ہوئے اس کو پکاتے رہیں گے مین سے ڈھک ڈھک کے اور جو آلو ہم نے بہت ہی کم یعنی کی ایک آلو درمیانے سائز کا اس کو کٹ کر کے بیج میں ڈالا ہے ہاپ کے جی کو بھی لی ہے ہاپ کے جی جو ہے وہ چکن لیا ہے اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے کٹنگ کی ہوئی گوبی اور آلو اس کو اچھے سے جو ہے وہ بھونیں گے جب تک کہ اس کے اندر کا بھی پانی وغیرہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے جو گوبی کے بہت زیادہ فائدے ہیں ویسے تو بچوں کے لیے اور جو پرگنٹ مومنز ہیں ان کے لیے گوبی جو ہے وہ ایک نعمت ہے کیونکہ اس کنڈیشن میں بچیوں کو بھی اور ویسے بھی جو ہے گھر میں چھوٹے بچے جوتے ہیں ان کے لیے فولیک ایسڈ بہت زیادہ فائدے مند چیز ہے فولیک ایسڈ لائف میں جو ہے وہ لازمی ہمیں ویسے بھی اگر ہم لوگ اس طرح سے نہ کھا سکیں سبزیں ہمارے جنگو نہیں پسندیں لیکن فولیک ایسڈ کی جو ٹیبلٹس وغیرہ آتی ہیں سپریمنٹس وغیرہ آتے ہیں تو وہ لازمی طور پر ہمیں لینے چاہیے اور ہم نے جو ہے اس میں چیک کرتے ہوئے ہم نے بھونتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چیک کرتے جا رہے ہیں کہ آلو وغیرہ گھوپی اور گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے تو ہم نے جو ہے وہ تقریباً ہاپ سے زیادہ ریڈی ہو چکا ہے اس میں ہم نے جو ہے وہ لازمی تقریباً ہو گیا ہے سالن جو ریڈی ہو گیا ہے گرہ مسالہ ایڈ کیا ہے پیسہ وہ لازمی باقی مسالے وغیرہ جو بھی ایڈ کر کے ساتھ میں اور جو ہے ہم نے ساتھ میں اس کو دھنیا بھی ڈال کے تھوڑے دیر کے لیے اس کو جو ہے وہ ڈھک کر دم پہ مزید اس کو پکائیں گے تاکہ گرہ مسالہ اور ہرے دھنیا کا جو ٹیسٹ ہے وہ سالن کے اندر آ جائے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی این جانے ٹیسٹی سالن جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اور آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اسی طرح سے گوپی گوشت کا سالن بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے کیسے لگے آپ کو ریسپی مجھے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک لی دیجئے اجازت ویڈیواز بھی لوگ کو سبسکرائب لازمی کریں اور زیادہ زیادہ لوگ کیا ساتھ شیئر کریں جو دیجئے گوشت کے ساتھ شیئر کریں